انعامات کے لالت دے کے کہتا ہے نا لاتری نکلی ہے لاتری کے لحاظ سے بھی جوا بازی ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالت دے کے لاکھوں ٹک معمولی رقم کے بدل فرفت کیے جاتے ہیں پھر قرآندازی کے ذریعے کمیاب ہونے والوں میں چند لاکھ چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں بقیہ افراد کی رقم دوب جاتی ہے اور یہ بھی جوا کی ایک صورت ہے حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یعنی چند چند تقسیم ہوتی ہیں دس روپے کی بیس روپے کی وہ کہے گا نہیں مجھے دس کروڑ ملنے ہیں میں نے تو دس روپے کی چکت خریدی ہے نا لیکن یہ کروڑوں آدمی نے دس دس کی چکت خریدی اب ملے ایک بندے کو ایک کروڑ پہ ملا اب باقی وہ جوہ کھلانے والا ہے چکت بیچنے والا ہے اس نے اپنے پاس کمالیے کچھ انعامات نکال لیے اور باقی جو لاکھوں لوگوں نے وہ ٹکٹ لیے چاہے دس روپے کیوں میں عام مثال دے رہا ہوں ان کے تو دس دس روپے زائع ہو رہے ہیں اور یہ جو زائع ہو رہے ہیں ان کا زائع ہونا اور دوسرے بندے کا مفت میں لاکھوں کا روپے لے لینا یہی جوا ہے اور یہ جوا حرام بھی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دوسری صورت جوہے کی جو عام ہوتی ہے اب ایک ہے پرائز بانڈ ان کا لین دین یہ جائز ہے اس میں کوئی غلط شرط نہ ہو یہ عام کرنسی کی صورت ہے کسی کے پاس ہزار کا ہے دس ہزار کا پرائز بانڈ ہے جیب میں ہے دکان پہ دے کے ہزار والا بانڈ دے کے ہزار روپے لے سکتا ہے یہ اب اس ہزار کے بانڈ پہ انام بھی نکل آتا ہے اب جو انام نکلتا ہے اس انام میں کسی کا مال ضائع نہیں ہوتا تو یہ جو یعنی جو حکومت کی طرف سے پرائز بانڈ جاری کیے گئے ہیں جس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا تو یہ جائز ہیں اس میں نجائدی والی صورت نہیں ہے